پریزو لورڈ میرا نام جانی سٹیونسن اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک سچی گھٹنا پہ آدھاری تک گواہی لے کے آئے ہوں اس کو سنیے پرمیشور آپ کے منوں میں کارے کرے گا کہ کس طرح سے پرمیشور اپنے لوگوں کو بچاتا ہے آج کی جو گھٹنا ہے وہ سومالیا کی ہے سومالیا ایک ایسا دیش ہے جس کو یادی میں کہوں کہ وہ سب سے شاید سب سے سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک جگہ سومالیا ہے اور کئی سالوں سے کئی دشکوں سے وہاں کا جو ویرود ہے وہاں کی جو پرستیتی ہے وہ بدل نہیں رہی ہے دن بدن ان کی جو آردھیک استیتی ہے وہ کمجور ہوتی جاری ہے دن بدن ان کی پرستیتی اور بیکار ہوتی جاری ہے اور ان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ اور بتر ہوتا جاری ہے آج میں ایک ویکتی کے کہانی سناتا ہوں آپ کو جس کا نام ہے بلی ایک بلی یہ کالپنک نام ہے اس ویکتی کی پہچان چھپانے کے لیے کیونکہ اس ویکتی کے پیچھے آج بھی لوگ پڑے ہیں تاکہ جب اس کو جان سے مار دے سومالیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آتنگوادی حملے اکثر ہوتے ہیں اور اس ویکتی بلی جو ایک دھارمک پریوار کے اندر تھا جو ایک مسلم پریوار کا ایک ویکتی ہے اس کے پورے گھر والے مسلم ہیں اس کا پتہ ایک آدیواسی پریوار سے ہے جو کی قرآن کو پون روپ سے آدر سمان دیتا ہے اور بلی کو بھی وہی شکشہ دی اس نے اور بلی قرآن کو پڑھنے لگا پر قرآن کے ساتھ ساتھ وہ ایک انگریجی میں اس کو بائبل ملی اور اس بائبل کو بھی قرآن کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگا کئی ورش بید گئے تین سال لگاتار بائبل پڑھنے کے بعد جب بلی کو احساس ہوا کہ سچ میں پربوئیشو مسیح نے اس کے پاپوں کے لیے اپنے آپ کا بلیدان کر دیا تب بلی نے نرنے لیا کہ وہ اپنے گھرکوالوں کو اب بتا دے کہ پربوئیشو مسیح کو اس نے گرہن کر لیا ہے ساتھ ساتھ بلی ایک ریڈیو پروگرام سنتا تھا جو کی کینیا سے تھا اس ریڈیو کے اندر اس نے پہلی بار کسی اور مسیح کی آواز سنی تھی کیونکہ بلی اب اپنے آپ کو ایک مسیح ماننے لگ گیا تھا اور جب اب اس نے اپنے پتا اور اپنے ماتا اور اپنے گھر پہ یہ بتایا کہ اب اس نے اسلام دھرم چھوڑ کر پربوئیشو مسیح کے پیچھے چلنا اپنا جیون کا کرتب بھی مانا ہے تب اس کو اس کے گھر والے کے طرف سے ستا ہوا ہے گھر والے اس کے ویرود میں ہو گئے تب اس کو احساس ہوا تب اس کو وہ آیت جو بائیبل میں لکھی ہے دوسرا تمیتھیوس تین کا بارہ وہ چیز اس کو سمجھ میں آئے گی میں آپ لوگوں کے لئے پڑھتا ہوں دوسرا تمیتھیوس تین کا بارہ اس میں لکھا ہے پر جتنے مسیح ایشو میں بھکتی کے ساتھ جیون بتاتے ہیں وہے سب ستایا جائیں گے اس کو اس آیت کا محتو پتہ لگا کہ سچ میں پربو ایشو مسیح کے پیچھے چلنا ایک عام بات نہیں ہے یہ جس جگہ میں رہتا تھا سومالیا اس جگہ کے اندر کیپٹل جو ہے میگا دیسو اس میگا دیسو کی یادی پوپلیشن دیکھی جائے لوگوں کی جنسنگیا دیکھی جائے تو پورے میگا دیسو کے اندر لگ بگ چھبیس لاکھ لوگ رہتے ان چھبیس لاکھ میں سے اس کو صرف اور صرف اکیلا مسیح یہ تھا اس کو کوئی اور مسیح نہیں مل رہا تھا اور سومالیا کی اگر ہم جنسنگیا کی بات کریں تو پورے سومالیا کے اندر ایک کروڑ چھبیس لاکھ لوگ رہتے ہیں وہاں پر اس کو مسیح نہیں دیکھ رہے تھے جب اس کو ایسا احساس ہوا کہ سچ میں ستاؤ تو آئے گا اور ہمیں پربو ایشو مسیح کے اندر بھکتی کے ساتھ جیون کو پتانے ہیں تو یہ چل پڑا اور چھے سال بیتنے کے بعد پربو ایشو مسیح کے اندر اس کو سومالیا کے اندر ایک دوسرا مسیح بھائی ملا اور یہ مسیح بھائی اور اس نے مل کر سومالیا کے اندر دیرے 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 پربو ایشو مسیح کے پرچار کو فیل آیا اور لگ بگ چودہ لوگ انہوں نے پربو ایشو مسیح میں جوڑ لئے اور ان چودہ لوگوں نے مل کر ایک انڈرگراؤنڈ یا پھر چھپ کے گھر کے اندر ایک چرچ استحابیت کیا اور اس چرچ کے اندر یہ لوگ پریئر کرتے تھے پرمیشور کی وچنوں کو سیکھتے تھے اور اپنے جیون کو پاپ سے بچا کے رکھتے تھے ایک سمیں ایسا آیا کچھ سال بیٹھنے پر وہاں کے جو مسلم لوگ تھے ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر ایک چرچ پنپ رائے وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے اس چرچ کے اوپر گولیاں چلائیں نہ کہ اول گولیاں چلائیں بلکہ لبان نام کا ایک جو وقتی ہے جس کا نام آج بھی شہیدوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے سومالیا میں اس کو مار دیا گیا دھیرے دھیرے دھونڈتے دھونڈتے انہوں نے چودہ میں سے بارہ لوگ مار ڈالے اب ماتریے دو لوگ بچے جس کے پہچاند چھپا رکھی ہے تاکہ ان لوگوں کے پران کو بچایا جائے اب یہ لوگ اس جگہ سے دور جا چکے ہیں اور دور جانے کے بعد اپنے پرانوں کو بچایا پر پرمیشور کی دیا دیکھئے آج بھی یہ لوگ چھپ چھپا کے آج بھی یہ لوگ پرمیشور کے اس وچن کو لے کر اس سومالیا میں آ رہے ہیں اور جگہ 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 پرمیشور کے دیا سے انہوں نے چرچس استحابیت کی ہیں آج ان بارہ لوگوں کی مرتی و ویرث نہیں گئی ہے آج بارہ سے زیادہ چرچس سومالیا کے میگا ڈیشو میں یہ لوگ بنا چکے ہیں پرمیشور ان وچنوں سے ہمیں یہی سکھاتا ہے اس گواہی سے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم کیسی بھی پرستیتی میں کیوں نہ ہو پرمیشور کا نام لینا کبھی نہ بھولیں شترو شیطان ہمارا پران لے سکتا ہے ہمارے بچوں کے پران لے سکتا ہے ہماری پتنی کا پران لے سکتا ہے ہمارے ماباپ کا پران لے سکتا ہے پر ہمارے اندر جو جیوت وشوا سے اس کو ختم نہیں کر سکتا اس لئے ہم پرمیشور کا دھنیواد دیں کہ پرمیشور نے ہمیں چنا اور جو جیوت وچن اس نے ہمیں دیا ہے اس جیوت وچن کو ہمیں بونا ہے تاکہ سنسار میں اور لوگ بچائے جا سکیں تاکہ سنسار کے اندر اور بھی پاپوں سے اپنے آپ کو مکت کر کے پربویشو مسیح کے لئے ایک دھنیے اور پربویشو مسیح کے سنتان بن جائیں اور ہر ایک مسیح کا یہی کرتب یہ ہونا چاہیے پریز دلوڑ آئیے پراتھنا کریں یہ مارے پربو آپ کا بہت بہت دہنیواد دیتے ہیں اس افسر کے لئے جو آپ نے ہمیں دیا اس شور سچ میں میری پربو اس بلی کے لئے پراتھنا کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کے بشواس میں اس کو ترڑ رکھا اس لئے آپ کا دہنیواد جادہ جادہ آپ کے سو سماجار کو فیلا سکے اس شور تاکہ میری پربو اور لوگ بھی آپ کے راج میں چڑ سکیں ایشور اپنے پرانوں کو بچا سکیں ایشور اور نرک کے اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں ایشور آپ کی دیا آپ کی کرونا اس انسار کے اوپر ہے یہ ہم جانتے ہیں ایشور پربویشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین